عید کا تیسرا دین اسلام آباد کے سرکاری دفاتر کھل گئے سرکاری دفاتر کھلنے کے باوجود ملازمین بدستور عید منا رہے ہیں سرکاری دفاتر میں ملازمین اور افسران کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے مزید افصالات جان لیتے ہیں ولید شہدری سے جی ولید بتائیے گا ہمیں جی بالکل عید کی تین تاتیلات کے بعد جو سرکاری دفاتر ہیں وہ دوبارہ سے جو ہے وہ آج کھل چکے ہیں لیکن چونکہ وفاقی حکومت کی طرف سے جس طرح جو یہ جس حساب سے تین چھوٹیاں دی گئی تھی تو آج عید کا تیسرا دین ہے اور عید کے تیسرے دن جو سرکاری ملازمین افسران اور جو جتنے بھی جو لوگ ہیں انہیں اپنے اپنے کاموں کی طرف جو ہے وہ واپس لوٹنا تھا تو آج جو مختلف سرکاری ادارے ہیں جو وزارتیں ہیں دفاتر ہیں جو ماں تحت ادارے ہیں وہاں پر جو اس وقت حاضری کی صورتحال ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے جو سرکاری دفاتر میں جو ملازمین کی تعداد ہے وہ اگر شرعہ کے حساب سے بات کریں تو اس وقت مجموعی طور پر تیس سے چالیس فیصد جو حاضری ہے وہ تقریباً ہر دفتر میں ہر محکمے میں اس وقت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے وفاقی حکومت کی طرف سے عید سے پہلے ایک بقاعدہ طور پر ایک نوٹفیکیشن بھی جاری کیا گیا تھا کہ اب سے عید کے فوراں بعد سے جو سرکاری دفاتر کے اوقاتِ کار ہیں وہ بھی تبدیل ہو گئے ہیں اور جو پرانا جو اوقاتِ کار تھا جس میں نو بجے سے پانچ بجے تک جو دفاتر تھے انہیں اس میں ملازمین کو رہنے کی جارت تھی تو وہی اوقاتِ کار جو ہے وہ دوبارہ بال کر دی ہے لیکن ابھی تک جو ملازمین ہیں جو افسران ہیں وہ دفاتر میں نہیں پہنچ سکتے ہیں